دنیا بھر میں آپ نے عجیب و غریب رسموں کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا کہیں ریپ کر کے شادی تو کہیں گھر کے سارے بھائی ایک ہی عورت سے شادی کرتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسا بتائیں گے جسے سن کر آپ چونک جائیں گے ہر لڑکی اپنی شادی کے سپنے دیکھتی ہے اور اپنے خواب کو لے کر ترہ ترہ کے خواب ہوتے ہیں لڑکی اپنے خوابوں کے راجکمار کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتائیں گے جہاں کی لڑکیاں اپنے باپ سے شادی کرنے کی خواب دیکھتی ہیں لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو دبا دیں بنگلہ دیش میں بسنے والا ایک قبیلہ جسے مقامی زبان میں منڈی کہا جاتا ہے اس قوم میں لڑکی کی شادی اس کے سوتیلے باپ سے کی جاتی ہے یہ بات سننے میں ہی اتنی بری لگ رہی ہے تو ایسا کرنے میں کتنی بری لگتی ہوگی آپ بھی یہ بات سن کر حیران رہ گئے ہوں گے لیکن بنگلہ دیش میں باپ سے بیٹی کی شادی کی یہ عجیب و غریب رسم آج بھی نبائی جاتی ہے بنگلہ دیش کی منڈی قوم کی لڑکیاں بچپن سے ہی اپنے باپ سے شادی کرنے کے خواب دیکھتی ہیں کیونکہ اس قوم میں باپ سے شادی کرنے کی یہ رسم کافی پرانی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ ماں بیٹی کی ایک ہی خواب سے شادی کی رسم کیسے شروع ہوئی منڈی قوم میں شادی کام عمری میں ہی کر دی جاتی ہے اگر کسی عورت کا خواب مر جاتا ہے تو وہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے مگر اپنے قبلے کے ہی کسی مرد سے کیونکہ کمارے لڑکے کی عمر کم ہوتی ہے اس لئے جس لڑکے سے وہ شادی کرتی ہے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی بھی اسی سے کروانی ہوتی ہے اگر اس وقت لڑکی چھوٹی عمر کی ہو تو عمر پوری ہونے پر اپنے ستیلے باپ کی دوسری بیوی بن جاتی ہے اور ماں بیٹی ایک دوسرے کی سوطن کے روپ میں ساتھ ساتھ رہتی ہیں اس قبلے کی لڑکیاں اس رسم کو مانے سے انکار نہیں کر سکتی اگر کوئی لڑکی اس رسم کو مانے سے انکار کرتی ہے تو اسے سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے اپنے معاشرے سے الگ کر دیا جاتا ہے دونوں ماں بیٹی ایک خاند کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہیں سوطن کے روپ میں ماں اور بیٹی کے درمیان ایک درار بھی رہتی ہے بنگلہ دیش میں منڈی قوم کے تقریباً 20 لاکھ لوگ آباد ہیں دوستو کیسی لگی آپ کو یہ عجیب و غریب رسم کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی